اسلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ جنرل سیکٹری ہیں انٹونیو گوٹریز انہوں نے بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو یورپی یورین امریکہ ویسٹ اسرائیل کے موں پہ تماشا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے الفاظ وہ جو اخلاقیات انسانی حقوق کا درست دیتے ہیں آج سیکٹری جنرل اس بارے میں کیا کہہ رہے تھے پھر اس تقریر کے دوران جو ریاض منصور انوائے ہیں فلسطین کے مندوب ہیں وہ اقوام متحدہ کے اندر آج ان کی تقریر کے دوران اسرائیل کا جو سفیر ہے وہ بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گیا یہ تو بڑی خبریں ہیں ہی ہیں لیکن آج جرمن سفیر کا دورہ اسرائیل تھا اور اس دورے کے دوران نیتن یاہو نے اس کو کیا دکھایا اس کو کون سے ایسا ملبہ دکھایا اور ایران کے رونے روئے اور یہ کہا کہ ہم جنگ ہماس سے نہیں لڑ رہے ہماری جنگ تو کچھ فورٹ سے ہے ہمارے اوپر حملے تو ایران کر رہا ہے یہ خبر بہت بڑی ہے اور پھر آج ان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے کیبنٹ کی اس کا اجلاس اور اس کے بعد اب تک کی بڑی پیشرفت الجزیرہ ٹی وی کا دعویٰ کہ مصر کو کیا کہہ دیا ہے اسرائیل نے یہ ہے بہت بڑی خبر اور یون جنرل اسمبلی کے اجلاس کے کنکلیوڈ ہونے سے پہلے ہی ایسی ڈیولپمنٹ یہ سب سے بڑی بات ہے اور پھر برنی سینڈرز جو ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے بھی ایک سٹیپ لیا ہے گو کہ وہ سٹیپ میں کامیاب میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں سنسنی والی کوئی بات نہیں ہے اسٹیپ کامیاب نہیں ہونا لیکن ایک کوشش تو کی ہے ایک اصولی سٹینڈ تو لیا ہے اور پھر جو غزہ بارڈر کے ساتھ کیونکہ کل جمعہ کے روز سے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر اس سے پہلے آج رات کیا ایسا ہونے والا ہے کہ جو غزہ بارڈر کا ملہکہ علاقہ ہے کوئی چار کلومیٹر کی جو رینج بنتی ہے ان لوگوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کے شیلٹرز میں چلے جاؤ اور جب تک اگلا نوٹس نہ آئے شیلٹر سے باہر نہیں آنا یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے میں نیتن یہو کا جرمن سفیر کے سامنے رونا اور پھر مصر والی بات آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یو این جنرل اسیمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور الجیریہ اور نیجیریہ کی ریکویسٹ کی اوپر یہ سیشن کال کیا گیا ہے کیونکہ جو اسلامی گروپ ہے ان کی صدارت بھی ان کے پاس ہے اور یہاں پہ انٹونیو گوٹریز نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے سب سے پہلی بات کیا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے پھر انہوں نے کہا ان میں حملوں سے بہت شاکٹ ہوں یعنی بہت دھچکہ لگا ہے بہت پریشانی کا سامنا ہے پھر ان کے ظلم و ستم کو اور میں نے جو کہا کہ ویسٹرن ورلڈ کے موں کے اوپر تماشا ہے وہ کیسے ہے انہوں نے کہا کہ اگر آج دنیا کے اندر کوئی جہنم دیکھنی ہے جہنم کی عملی تصویر دیکھنی ہے یا ایسا محول دیکھنا ہے جہاں پہ جہنم بنا دیا گیا ہے تو غزہ کے اندر رہنے والے بچوں کو دیکھ لو کہ ان اسرائیلیوں نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے ایک بات دوسری اس وقت اتنی تباہی ہو گئی ہے غزہ کے اندر اور انہوں نے سیلف ڈیفنس کے نام پہ کیا کچھ کیا ہے کہ اب اقوام متحدہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے چودہ میلین ڈالر غزہ کے لیے مختص کرے گا ایک اچھی بات ہے لیکن جب باری آئی ریاض منصور صاحب کی جو فلسطین کے سفیر ہیں اقوام متحدہ کے اندر مندوب ہیں انہوں نے جیسے ہی فلسطینیوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا شروع کیا تو گلار ایردن جو ہیں جو اسرائیل کا وہاں پہ انوائے ہے دنیا کے سامنے بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے اپنی اس بے شرمی اور بے ہیائی کی وہ جو تصویر ہے اس کو سنتا جس کی وہ عملی تصویر پیش کر رہے تھے کہ یہ ہیں وہ انسانی حقوق کے علمبردار یہ ہیں جو تم لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اس گلار ایردن نے وہاں سے بھاگنے میں آفیت جانی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ اس سفیر کی بات سن سکے اب جناب جرمنی نے ہماس سے رابطہ کیا ہے ان ڈریکٹ ٹاکس کی بات ہوئی ہے اور جرمن چانسلے انگلیہ مرکل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہماس کے ساتھ عرب ممالک کے وایا باتشت ہوئی ہے اور یہ باتشت کیوں ہوئی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جرمنی کے سفیر جو ہیں وہ آج موجود تھے اسرائیل کے اندر پھر اس خبر کو جوڑتے ہوئے اس کے طرف جانا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے چونکہ ویسٹ بینک کا بھی دورہ کیا انہوں نے اس سے پہلے یہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو بچانے کے لیے کسی کی خواہش پہ تشریف لائے تھے اور ساتھ ہی ان کی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کر لی جانا یہ ہے وہ اصل بات جو آپ کو پسلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماس کی فتح کا اج دن ہے اور ہماس کی فتح کا دن اس لیے بھی ہے کیونکہ دشمن گھٹنے ٹیک چکا ہے گھٹنے کیسے ٹیک چکا ہے جو بڑی خبر میں نے آپ کو الجزیرہ کے حوالے سے دی تھی کہ الجزیرہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اسرائیل نے بازابتہ طور پر سرکاری سطح کے اوپر مصر کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے مصر کو کیوں آگاہ کیا ہے کیونکہ مصر جو ہے وہ سالس کے طور پر کردار ادا کر رہا تھا اس لیے اب بازابتہ خبر یہ لکھ لی جئے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسرائیل جنگ بندی کے اوپر تیار ہو گیا ہے اور اسرائیل جنگ بندی کے اوپر تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماس نے وہ میجر ڈھنٹ ڈال دیا ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے جس کے بعد اب ان کی بس ہو گئی ہے اب اس ساری چیز کی وجہ ایک اور بھی ہے جو غزہ بارڈر کے لوگ ہیں ان کو کہا گیا باہر نہیں نکلنا کیونکہ آج کی رات چونکہ آخری رات ہے تو ہو سکتا ہے چونکہ اردو بھی ڈبل گیم کر رہے ہیں تو آج کی رات غزہ کے اوپر حملے کرنے کے لیے جو مرحقہ علاقہ ہے ان کو کہا گیا کہ شیلٹر کے اندر رہے ہیں باہر نہیں نکلنا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سات سو پینٹیس ملین ڈالر کی ایک ڈیل کے مطلق بتایا تھا جو اسلحہ امریکہ دینے کے لیے تیار ہے اسرائیل کو جنگ کے دوران برنی سینڈر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو روکا جائے اور اس سلسلے میں وہ باقاعدہ طور پر کچھ جو بل ہیں وہ اب آ جاتے ہیں جناب وہ نیتن یاہو نے جو آج جرمنی کے سفیر کے سامنے رونا دونہ شروع کیا ایک تو جرمنی کے سفیر کو بلڈنگز دکھاتے رہے ہیں جو بنیادی طور پر ہم ماس کے میڈلز ہیں میڈلز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بلڈنگز کو نشانہ بنائے مجاہد ہونے اور نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے آج دورہ کریا کہ دیکھیں ہم بچوں کو شہید کرتے ہیں انہوں نے ہماری ان کمیشل بلڈنگز کو یا ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کو شرم آنی چاہیے تھی کیا آج بنیادی رونا کیا تھا آج نیتن یاہو نے یہ کہا کہ گزشتہ منگل کو یعنی اس ہفتے منگل کے دن جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اردن کے بارٹر سے ڈرون اٹیک ہوا ہے یو اے وی جو ہے وہ اس کے متعلق آج نیتن یاہو نے بلاخر خاموشی توڑی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حملہ اردن سے نہیں ایران سے ہوا تھا اب آئیے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں کہ کچھ فورس ہماس مل کے لڑیں گے لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ خبر خان سے آپ کے پاس آگئی اور یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں آج نیتن یاہو کا بیان ہماری اس خبر کی تصدیق ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ یو اے وی جو ہے یہ شام یا عراق سے لانچ کی گئی اور ہم نے اس کو انٹرسپٹ کیا اور پھر بتایا اس کا ملبا ہے وہ جرمنی کے سفیر کو دکھایا اور بتایا کہ جناب یہ ایران میڈ ڈرون ہے جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور ساتھ یہ کہا کہ ہم نے اس کو انٹرسپٹ کے ایک پہلے بھی کوشش ہوئی تھی دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور پھر جو سب سے بڑی بات آج جرمنی کے سفیر کی موجودگی میں نیتن یاہو نے کی کہ ہم مشرق وستہ کے مختلف ممارک کو ساتھ ملا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں ان کی ہماری سپورٹ ہے لیکن پورے مشرق وستہ کے اندر جتنی ریزسٹنس ہے جتنی مضاحمت ہے وہ ایران کی ہے جتنے گروپس ہیں حزباللہ حماس عراق کے اندر شام کے اندر ان سب کے اوپر ہاتھ کس کا ہے رہبریالہ کا ہے اور کچھ سپورٹس کا ہے تو اس نے واضح الفاظ میں کہا یہ جنگ ہماری کچھ سپورٹس کے ساتھ ہے صرف ہماس کے ساتھ نہیں ہے اور مشرق وستہ میں ہمیں ایک ہی خطرہ ہے ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں ہے یہ سارے ہمارے دوست ہے ایران کے ساتھ آخر میں مجھے عمرداللہ جونل کو اب اجازت دیجئے گا مجھے آپ فیس بک ٹوٹر اور انساکرام پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ